دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تیسرے میچ سے پہلے دھونی بنے بھارت کے کوچ جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے سبھی کے دلوں کی دھڑکن اور دنیا کے سب سے مہان کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی راہل درویٹ کی گیر موجودگی میں بھارتیہ ٹیم کے کوچ بن گئے ہیں تو آخر کار بھارتیہ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے روپ میں مہندر سنگھ دھونی کو اجانک سے کیوں بنایا گیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ راہل درویٹ انتیب مقابلے سے کیسے باہر ہو گئے یہ بھی آپ کو بتانے والے ہیں تو سب کچھ جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو بھارتیہ ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کھیل رہی ہے جہاں بھارت نے سیریز کو پہلے ہی اپنے نام کر لیا ہے دراصل بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ونڈے سیریز کے پہلے میچ میں شبمن گل نے شاندار دھورہ شتک لگایا تھا ان کے دو سو آٹھ رن کی بدولت بھارت نے تین سو انچاس رن بنائے تھے اس کے جواب میں نیوزیلینڈ کی شروعات بہت خراب تھی لیکن مائکل بریسویل کے شتک کے چلتے نیوزیلینڈ کی ٹیم میچ میں لوٹ آئی سینٹینر نے ان کا ساتھ نبھایا اور آخری اوور تک کیوی ٹیم میچ میں بنی ہوئی ہے حالانکہ آخری اوور میں بریسویل آؤٹ ہو گئے اور بھارت نے میچ بارہ رن سے جیتا تو وہیں سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے پہلے گینبازی کا فیصلہ کیا اور کیوی ٹیم نے بھارتی تیز گینبازوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے نیوزیلینڈ کی ٹیم مشکل سے سو رن کے پار پہنچی اور بھارت نے آسانی سے لکش حاصل کر لیا حالانکہ بھارت کے کپتان روہیت شرمہ اور ویرات کولی آؤٹ ہو گئے اور ٹیم انڈیا دس وگٹ سے میچ جیتنے سے چوک گئی دوستو بھارت یہ ٹیم کو انتیم مقابلہ 24 جنوری کو کھیلنا ہے ایسے میں انتیم مقابلے سے پہلے راہول درویڈ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے راہول درویڈ پہلے بھی شری لنکا سیریز کے دوران بیمار ہو گئے تھے ایسے میں ان کی ریکاوری جلدی ہو گئی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے راہول درویڈ بیمار ہو چکے ہیں سوتروں کی مانے تو راہول درویڈ اس بار کافی زیادہ بیمار ہے ایسے میں انہوں نے بی سی سی آئی سے چھٹی کا لیٹر بھی لے لیا ہے حالانکہ ابھی تک ان کو چھٹی تو نہیں ملی ہے لیکن مانا جارہا ہے کہ راہول درویڈ ونڈے سیریز کے ساتھ تی ٹوینٹی سیریز میں بھی کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے ایسے میں درویڈ کی جگہ پر بھارتیہ ٹیم میں ہیڈ کوچ کی ذمہ داری خالی ہونے والی ہے ایسے میں ان کو بھرنے کے لیے کئی کھلاڑیوں نے اپنا نام باہر کیا ہے اس بیچ بی سی سی آئی نے مہندر سنگھ دھونی کے اوپر داؤں کھیلا ہے ایسے میں مہندر سنگھ دھونی بھارتیہ ٹیم کے ہیڈ کوچ بن سکتے ہیں دراصل سوتروں کی مانے تو مہندر سنگھ دھونی آئی پیل کھیلتے ہیں اور ان سے بہتر کپتان پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور بھارت کو تینوں آئی سی سی ٹروفی جتانے والے کپتان بھی مہندر سنگھ دھونی ہے اور ایسا کارنامہ کرنے والے کپتان پوری دنیا میں اکیلے مہندر سنگھ دھونی ہے ایسے میں مہندر سنگھ دھونی کے آ جانے سے بھارتیہ ٹیم اور بھی زیادہ مضبوط بن جائے گی تو وہیں بھارتیہ ٹیم کے مضبوط بن جانے سے ہر کوئی حیران ہے کیونکہ مہندر سنگھ دھونی میں آدم وشواس کی پورتی کر دیں گے اور بھارت کو نیوزی لینڈ کے خلاف انتیم مقابلے میں جیت کر کلین سویپ کر دیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انتیم مقابلے میں مہندر سنگھ دھونی کو بھارتی ٹیم کا کوچ بنا دینا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد